بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ میری ممہ کے گھر میرا فرسٹ ہے اور یہاں پہ ایک بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی تک میں نے چائے پی تھی اور تھوڑے سے بینے ساتھ بسکٹ کھائے تھے اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو پھر میں کیچن میں گئی تو ممہ کہہ رہے تھے کہ میں بنا رہی ہوں کہ آلو والے پراتھے اتنا لیٹ میں اٹھی لیٹ تھی کیونکہ پیپر ہونے والے ہیں تو رات ساری سٹڈی کرتی رہی ٹھیک ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر نماز پر کے صبح پھر سوئی تھی میں تو اس کے بعد پھر بہت لیٹ اٹھی تھی تو یہاں پہ ممہ آلو والے پراتھے کے لیے پیڑے کی تیار کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں روم میں گئی تو یہاں پہ سسٹر سٹڈی کر رہی تھی اور میں ڈھونڈ رہی تھی ہماری کیٹ کو کیٹ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو یہ ویڈیو میں نے فاسٹ کی ہوئی ہے بہت لمبی ویڈیوز بنی ہوئی تھی تو یہ میں نے فاسٹ کر لی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے جی ہماری کیٹی چھپ کے سو رہی تھی ممہ نے اسے اوپر والے روم میں بند کیا ہوا تھا تو یہ چھپ کے سے نیچے آ گئی اور بعد میں یہ یہیں پہ بیٹھ کے سو گئی چھپ کے سوئی ہوئی تھی کہ ممہ نہ دیکھ لیں تو اس کے بعد یہ اسے جہاں پہ لٹا دو کہ سو جو یہ لیٹ جاتی ہے اب اس نے ادھر سے ہلا نہیں ہے کہ مجھے لٹا دیا تو یہاں پہ ایک یہ بیٹھی ہلماری کے پاس تھی اسے ویڈ تھا کہ چلتی سے ہلماری کھولے اور مجھے فیڈ مل جائے کھانے کے لیے تو یہ نید بھی آ رہی ہے اور بس مسومانہ سا چہرہ دکھا دیتی اپنا اور پھر یہ دیکھ لیں اب میں دینے لگی ہوں اسے فوڈ اور یہ بھاگ کے آکے کھائے گی پھر فیڈ اب اس کی جان نکل رہی ہے کہ جلدی جلدی ہے نا مجھے فیڈ دے دو اب میں نے پھر اسے یہی پہ رکھ کے دے دی ہے فیڈ کھالو آپ اور ہم کرتے ہیں جی ہلماری کو بند بس اب اس کو جتنی دیر مرضی نہ چھیڑو اس کے بعد پھر مجھے لگی تھی بھوک آلو ابھی بھائل ہونے میں ٹائم تھا تو پھر میں نے آ کے نہیں تھوڑا سا اس میں چینی ڈال کے کھا لیا بھوک بہت لگی تھی پھر یہ کھایا تو میں باہر آئی تو آلو بھائل ہو چکے تھے تو پھر ممہ نے انہیں نکالا ان میں سے تھوڑے سے ہاف بھائل رہ گئے تھے لیکن جو بھائل اچھے سے تھے وہ ممہ نے نکالی ان میں سے دو آلو میں نے لیے کٹنگ کی اوپر چاٹ مسالہ ڈالا اور پھر میں نے مزے سے کھا لیا تھوڑی سی گنجائش ہو گئی تھی لیکن پھر پندرہ منٹ پاس پراتھا ریڈی ہو گیا تھا تو پھر میں نے کچن سے پلیٹ لی اور میں پہنچی ممہ کے پاس پیچھے والے سیہن میں بیٹھ کے کوکنگ کرتے ہیں ممہ چولا دوسرا رکھا ہوا ہے کیونکہ کچن میں پھر پراتھوں کا دھوما بہت ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی کوکنگ باہر گرمیوں میں تو باہر ہی کوکنگ سے ہی رہتی ہے تو یہاں پھر میں نے پھر کچن میں لے گئی پراتھا دوبارہ سے یہاں پہ میں نے پراتھے میں ڈالا مکھن اور ساتھ میں میں ڈالوں گی دہیں اوپر ہی ڈالوں گی کیونکہ پھر دہیں کے ساتھ پراتھا ڈپ کرنے کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اوپر دہیں لگا کے کھانے کا ہے تو یہ جی دہیں بھی ہمارا لگ گیا ہے بہت مزے کا پراتھا تھا لیکن ہیبی بھی بہت زیادہ تھا تو ایک ہی کھایا گیا تھا میرے سے وہ بھی میں نے مشکل سے کھایا ماما کہہ رہے تھے ختم کرو اسے میں بس کر چکی تھی لیکن پھر ختم کرنا پڑا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ پراتھا اٹھایا اور جا کے ماما لوگوں کے روم میں بیٹھ کے کھایا آرام سکون سے آگے پھر یہ گندی نیت والی جو ہے بیٹھ گئی بیٹھے ہوئی تھی ماؤں کر رہی تھی کہ مجھے دے دو پھر میں اندر گئی اسے لگا میں نے اسے بھلایا ہے تو وہ پھر ساتھ ہی میرے اندر آگئی ہے لیکن میں نے تو اسے بھلایا ہی نہیں تھا اور یہ اب بیٹھ گئی ہے ادھر بیٹھ ساگئی کہ مجھے بھی کھلا دو پھر یہاں پہ آلو پڑا ہوا تھا پہلے میں ادھر بیٹھ کے آلو کھا گئی تھی تو میں نے یہی اٹھا کر اسے پکڑا دیا لیکن اس نے نہیں کھایا اسے اگنور کر دیا بہت گندے طریقے سے اس کے بعد یہ دیکھ لیں دی میڈم کی سرہاں سے بیٹھ گئی ہے بیٹھ کے اوپر اور دیکھ رہی ہے ساتھ میرے بھائی بیٹھا کھا رہا تھا تو اسی کی پلیٹ میں دیکھ رہی تھی میری پلیٹ تو کھالی ہوگی تھی اس نے میری میں تو دیکھنا نہیں تھا تو اسی کی پلیٹ میں اتنے پیارے طریقے سے بیٹھے ہوئی بہن جی دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ میرا لاسٹ میرا لاسٹ پائٹ رہ گئی ہے وہ بھی میں نے اللہ اللہ کر کے فینش کر لی ہے اور یہاں پہ آگیا ہے جی پانی اب ہم نے پانی پیا اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کی کھانا کھانے کے بعد بہت سستی ہو جاتی ہے جو پہر میں گرمیوں میں تو زیادہ ہوتی ہے تو یہ میڈم میرے ساتھ آکے میرے سے بھی پہلے لیٹ کی اور سکون سے آنکھیں بند کر کے انہیں جیسی لٹاؤں یہ ایسے آنکھیں بند کر لیتی ہیں کہ یہ اتنی دیر سے سو رہی ہیں اس کے بعد میری گزن کی بیٹی آگئی پنکی سی بن کے آئی تھی تو وہاں پہ پنک ٹیڈی پڑا ہوا تھا اسے دیکھ رہی تھی پھر میں نے اسے دیا یہ چھوٹی ہوتی ہے اس سے بہت ڈرتی تھی تو اب بھی ڈر رہی تھی تو یہاں پہ پھر مجھے میرے سے یہ پونیاں وغیرہ کروا کے میرے ساتھ کھیل کھول کے اب یہ جا رہی ہے جی اپنے گھر میں اسے بائی بائی کرنے کے لیے پیچھے تک گئی اس کے لیکن اس نے کوئی ریسپانس نہیں دیا جب یہ بائیڑ گئی ہے تب جا کے مجھے پتہ چلے کہ یہ جی اس کا ہاتھ تو ساتھ نے پکڑا ہوئے یہ مجھے کیسے بائی بائی کرے گی جیسے ساتھ نے ہاتھ چھوڑا تو ویسے جی دیکھ لیں اس کی بائی بائی یہ لیں جی چلو اب یہ چلے گی اتنی پیاری سی ڈول بن کے اس کے بعد ممہ نے لگایا ہوا تھا فیش کو مسالہ تو ممہ نے فیش فرائے کرنی تھی تو مجھے کہتے لینہ تم جا کے دہیں بنا لو تو میں نے دہیں بنایا دہیں بنانا بہت مشکل نہیں ہے لیکن میں پھر بھی خود کو پریڈیٹ دیتی رہتی ہوں دہیں میں نے بنایا دہیں میں صرف جو چٹنی ممہ نے پدینے والی بنا کر رکھی ہوتی ہے بس وہ ایڈ کرنی ہوتی ہے دہیں ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پہ فیش ساری فرائی ہو گئی تھی تھوڑا سا دو تین پیس رہ گیا تھے وہ ممہ کر رہے تھے تو میں پھر روم میں آئی تو یہ سسٹر کا صبح تھا کلچر دے تو اس نے اپنی کلچر کی چیزیں ساری نکال کے رکھی ہوئی تھی لیکن مجھے یہ سارا کچھ اتنا کوئی بڑا لگتا ہے تو میں نے وہاں پہ رکھ کے پھر یہ ایسے ہاتھ مار کے گئی تھی کہ مجھے تو یہ کچھ بھی پسند نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ میں جا رہی ہوں کچھن میں کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے پانی لیا میں نے سوچے چلو میں پانی پی لیتی ہوں بیٹھ کے میں نے بیٹھ کے پانی پیا یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ڈیکوریشن کے لیے ٹائم پیس ہوتے ہیں ان میں تو یہ خراب ہونے میں ایک منٹ لگاتے ہیں یہ چل نہیں رہا تھا اور دوسرے والے پر ٹائم صحیح تھا رات کے دینر کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں حمزہ کا ویٹ کر رہی تھی انہیں بولا تھا آ جانا دینر کے ٹائم پہ یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی جیسے میں نے کیمرہ بند کیا تو پھر حمزہ آ گیا تھے پھر سے میں نے دربارہ کیمرہ کھول لیا تو یہ آ گئے ہیں اب کہہ رہے تھے اسی روم میں بیٹھ جوں میں نے بولا چلیں اسی میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد پھر انہیں بٹھا کہ ہم نے پھر لگانا ممہ نے کھانا لگانا سٹارٹ کر دیا تھا تو میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی ان کو بھی اتنا کہنا پڑتا ہے پھر آتے ہیں یہ ایک میسیج پہ تو انہوں نے آنے ہی نہیں ہوتا تو اتنا کہنے کے بعد پھر آیا اتنا ویٹ کروایا ویسے بھی میں نے دوپہر میں علو والا پراتھا کھایا ہوا تھا اتنی بھوک نہیں لگی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا تھا کچھ بھی تو اسی لئے پھر میں نے سوچا چلیں آ جائیں پھر کھاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ فیش تھی ساتھ میں فیش کے ساتھ تو روٹی کھائی نہیں جانتی چنے کا سالن تھا اس کے بعد میں نے تو فیش ختم کر دی تھی فیش میری جان فیش مجھے اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے جتنی بھی دے دو گے میں کھا لوں گے لیکن یہ ایک پیس پتہ نہیں میں نے کیوں چھوڑ دیا تھا تو میری ساری کولرنگ بھی ختم ہو گئی یہ سارا میں نے کھا بھی لیا اس کے بعد حمزہ چلے گئے تھے پھر میں دیکھا آ رہی تھی آپ لوگ کو یہ میری ٹروفی ایک مجھے گے ملی تھی اور ایک مجھے گے ملی تھی یونیورسٹی سے اب انشاءاللہ پیپر ہونے والے ہیں پیپر کے بعد پھر سے میں لوں گی ایک ٹروفی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب میں سوچ رہوں کہ انہیں سیٹ کر کے رکھ دوں اس سے پہلے کہ ممہ سے انسلٹ ہو جائے کہ یہ سارا کھڑاپ کر دیا ہے تو یہاں پہ جی کرتے ہیں ویلوکو اینڈ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ